اسلام علیکم گائز اس وقت میں موجود ہوں دعا اور زہیر کے گھر پہ اور ان کے لائر بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ جو ہیں یہ شبیر صاحب کی میسز ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آچھا جی تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دعا کا کمرہ جہاں پر وہ رہتی ہے جو اس کا بیڈروم ہے جی تو یہ ہے جی دعا کا بیڈروم یہ اس کی کبرڈ یہ دونوں کے بیڈروم یہ ان کے علماری یہ زرہ دکھائیں ابھی سیٹنگ نہیں کی اصل میں اچھا یہ ہے جی دعا کے کپڑے جو بکواس کر رہے تھے اچھا جی اور یہ ہیں جی ہمارے میا صاحب یہ ہیں جی جنابی علی یہاں کی علی جعفری صاحب یہ ہے جی زہیر کی والدہ بتائیں نہیں ہم کیوں آئے ہیں اچھا ایک میں اممہ جی پریشان تھی آج آپ کو بتائیں کیے آج آپ ادھر اممہ جی کا ہمارا لائیو دیکھتے ہی فون آیا زونیرا کو اور اممہ جی بڑی پریشان تھی تو ہم جو ہے وہ پھر ہم نے کہا کہ ہمیں پوری ٹیم کو اممہ جی کے پاس جانا چاہیے اور یہاں پہ آکے ہم نے ان کی حالات دیکھے ہیں میں تو پہلے میڈیا کی عادت تک واقف تھا یہاں جو میا صاحب نے اور زونیرا نے مجھے بتایا تھا یہ شبیر کی بیوی ادھر او بیٹا ادھر او ادھر او یہ شبیر کی بیوی ہے جی چار چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں اور گھر آپ کو زونیرا نے دکھا دیا ہے اور یہ گینگ ہے یہ گینگ ہے یہ جو یہ بوڑی ما جو ہے جو دوزار نو سے دوزار نو دوزار نو بیوہ ہوئی ہو یارہ 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 دوزار یارہ میں یہ بیوہ ہوئی ہیں یارہ سال ان کو ہو گئے ہیں کہ یہ اکیلی اپنے بچوں کو پال رہی ہیں اور یہ بچی ہے بیچاری یہ چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے اکاؤنٹ بند ہیں ان کی تنخواہیں نہیں آرہی یہ درجہ چار کی ملازم ہے پجاب یونیورسٹی میں اس کا جو خامد ہے وہ جنئر کلرک ہے ان کے اکاؤنٹ بند ہیں تنخواہیں بند ہیں زہیر اور جو شبیر ہیں وہ بیل ہونے کے باوجود وہ کراچی میں پولیس کی کسٹڈی میں ہیں اور وہ مہدی لانتی کہتا ہے کہ یہ گئیں گئے افسوس ہے جی مجھے میں نے آج ان کے حالات میں اگر اسم کچھ نکالیں کچھ نہیں ہے انہوں نے سوالہ نکلیاں امہ جی کوئی سوالہ نکلیاں امہ جی کوئی سوالہ نکلیاں زہیر نے خود کیا آپ نے کیا کیا کیوں آئی ادھر کیوں آئی آپ کو واپس ویجتا ہوں میں تیرے والد کو فون کرتا اس نے بچی نے لمبر نہیں بتایا اس بعد میں ایک ماہ بعد اس نے کہ پتہ کسی دیر بعد اس نے نمبر بتایا یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھے مارنا تو مار دو لیکن میں محشی جاؤں نہیں جی اس نے کہ مارنا مار دو میں واپس جاؤں وہ پنجابی میں کہہ رہی ہیں کہ جب دعا آئی ہے یہ کہتے رہے ہیں کہ نمبر دو تمہارے والدین سے رابطہ کریں لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ دعا نے ایک مہینہ نمبر ہی نہیں دیا نمبر ہی نہیں دیا میں نے جانا ہی نہیں وہ تو امہ جی ابھی بھی یہی کہہ رہی ہے میں ملا ہوں اس کو دو دن امہ جی یہ جب کچھ یوٹیوبرز جو ہیں جس میں وہ خواتین بھی ہیں بھونڈی قسم کی اسی گھر کے اوپر میں نے حملہ کیا تھا ہم لوگ تھا پیری ویسے مکان لیا سی آرزی ہم لوگ نے دعا باستے یہ کو ٹھیک لئی کرائے پہ دعا کے لئے ہم نے لیا دعا کے لئے صاحب تھی ہاں نہیں کتہ کرائے دی رہے ہیں اس کو پچیس دار کرائے بہت مشکل سے ابھی ہمارے اکاونٹ بھی بند ہے تو بہت مشکل ہے یہ تین مرلے کا گھر ہے یہ تین مرلے کا ڈبل سٹوری ہے اوپر اس دعا ہے دعا کے لئے ہم لوگ نیچے رہتے ہیں اچھا دعا اوپر رہتی تھی یہ اوپر رہتی ہے یہ جنہوں نے تین مرلے کا گھر لیا ابھی ہم آپ کو لوکیشن تو نہیں بتا سکتے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اوپر یہ دعا کا روم تھا اور یہ ذرا دکھائیں ان کو یہ سسٹم ہے باہر پڑا ہوا میرا خیال ہے جہاں بھی بچے انہوں کا یہ زہیرہ زہیرہ گیم شیف کھیل دیتے ہیں ٹینشن ہوتی یہ ایک بڑی سادہ سی فیملی ہے زنہرہ میں وجہ تو جو آپ کہتی تھی بلکل آپ بجا فرماتی تھی بلکل آپ بیدار کسی کو یہی کہتے ہیں کیسے یقین کیا دلائیں لوگوں کو نظر تو آرہا ہے کہ آپ لوگ سمپل فیملی ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ پروپوگنڈا کر دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر اتنی تنی بڑی باتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے تو یہ سب تو پتا ہے پھر بھی میں نہیں پوری سندہ ہماری بات آپ کے چار بچے ہیں اور وہ دونوں در پولیس کی کسٹڈی میں ہیں شبیر اور آپ دونوں خواتین گھر میں اکیلی ہیں چھوٹ چھوٹے بچے ہیں بہت ہم بہت ہی دکھ اور بہت ہی افسوس کی بات ہے اور شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو جعفری صاحب آپ کیا کہیں گے میں تو تقریباً بیس دن ہوگئے ہیں ان کے لیے لڑ رہا ہوں اور میں صرف اس یقین پر لڑ رہا تھا جو آپ نے اور میاسف صاحب نے اور بلال نے مجھے پتایا تو میں نے جب دیکھا ہے جو آپ نے بول دیا اس سے بہت زیادہ ہے ان کے لیے اور آواز ہوتھا ہے سمالوں میں پیکنگ گئے سمال کی چیزیں پیکنگ گئے ہماری میں جوڑے ہیں جیتنا ہم اس کے لیے کر سکتے تھے جیتنا ہم اس کے لیے کر رہے ہیں بالکل ہماری بیٹی ہے کپڑے شبیر جو جیتنا ہم لے کر دے سکتے ہیں اید کے لے شبیر لے کر آیا اید کے لے کر آیا اید کے لیے ہم تو رسمに نہیں لیتے لگے کیا پرائز ہے بدر میاں صاحب کیامowe ہمارے live session دیکھیں آپ لوگ ہمی روز دیکھیں ہم ہم سلی اسی وجہ سے ہوتی ہے نہیں تو Hack我要 ایک 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 کر کے بات کر رہے ہیں ایک 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 احسنix یہ گنگ ہے آؤ لاہور اور میرا نمبر لے سکتے ہو تمہیں اہی ایک 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 ایکگر یہ گنگ ہے یہ دیکھو جی درائے اس کی بیوی شبیعتی لگے غریب لوگوں کے اوپر اس طرح سے یہ خامد ہوتے ہوئی بھی بیوائی شکل سے یہ گنگ ہے یہ یارہ بارہ سال سے بیوائی عورت یہ گنگ ہے اور اس کے وہ دو یتیم بچے گنگ ہیں بہت افسوس ہے میں گزارش ہے میری کراچی سے ٹرانسفر کیتا جائے کیس میرے بچوں جان کو خطرہ ہے بچوں کو ادھر ٹرانسفر کیتا جائے میں بچوں کو بچوں کا مسئلہ بہت زیادہ ہے بچے جڑے ہیں بہت پرشان ہیں بے گناہ بچے نے کوئی میری گزارش ہے جرسٹ سے صدر سے بچوں کو کراچی سے کیس ٹرانسفر کیتا جائے لہار میں کیتا جائے لہار نہیں سکتے دور سے بچے چھوٹے چھوٹے ہم لوگ ditے دور نہیں جائے خدا جاؤدا میں یہی کہوں میں دور نہیں جاسکتی لہار میں ٹرانسفر کیتا جاؤں میں دور ہ trás بیوہ عورت دور سے نہیں جاسکتا خدا کر میں یہ گزارش کرتی ہوں جیترسن سے صدر سے جو بچوں کو نہ جان کو خطرہ ہے ادھر سے جڑھا نہ کیس ادھر ٹرانسپارڈ کیتا جب ہے تو میں لڑ سکوں جو لاہور میں بچہ واسطہ بیوہ عورت ہم نے کوئی گینگ نہیں کچھ نہیں ہے خدا کے لیے میں بچوں کو ادھر ہی ٹرانسپارڈ کیتا ہے میں وزیر اعظم سے بھی کہہ سکتا ہوں جیترسن سے کہہ سکتا ہی ہے صدر سے کہہ سکتا ہی ہے خدا کے لیے موسیقی